محمدی سیڈی سینٹر فتہگر اجنسی روڈ رویل پورا سیالکر رابطہ محمد علی 030061333713 محمد عثمان 03006171414 یا ایوہا الناس انہا خلقناکم من ذکر و اوثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو این اكرمكم عند الله اتقاكم این اللہ علیم خبیر قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا قالت الاعراب آمنا قل لم يؤمنوا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا واسلمنا وَلَمَّا يُدْخِلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ إِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَآفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ اَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ برحب میں یہ ہماری مسجد کے ایک نمازی ہیں بزرگ ہیں ان کی خواہش ہے کہ وہ نات کے کچھ اشار پیش کریں اسلام صاحب میں ہم سے ترخواست کرتا ہوں کہ وہاں ہیں اور ناتیاں کلام پیش فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے اللہ جیاء نہیں ہور میرے اللہ جیاء نہیں ہور جے تو منگتا اس دا بن جائے دو جہانی نروے تھوڑ میرے اللہ جیاء نہیں ہور میرے اللہ جیاء نہیں ہور گدی نشینہ شور مچایا گدی نشینہ شور مچایا پہلا گیا دو جہا آیا دو جہا گیا تی جہا آیا تی جہا گیا جو تھا آیا ہے سارے کمزور میرے اللہ جیاء نہیں ہور میرے اللہ جیاء نہیں ہور اے شان گے میرے اللہ دی جن ناج لائیاں دو میمہ اے شان گے میرے اللہ دی جن ناج لائیاں دو میمہ کیا شان گے دائی حلیمہ دی کیا شان گے دائی حلیمہ دی جن ناج لائیاں دو میمہ اے شان گے میرے اللہ دی جن ناج لائیاں دو میمہ اچھی شان گے پیاری شیمہ دی اچھی شان گے پیاری شیمہ دی جن دی گودت آیاں دو میمہ اے شان گے میرے اللہ دی جن ناج لائیاں دو میمہ صزاک اللہ العظیم کرول بار سے آنے والے ہمارے معزز علماء اور ان کے رفقاء کو ہم آہلن و سہلن مرحبا کہتے ہیں اور ہمارے بھائی علماء سے یہ درخواست در اوپر آجائیں تشریف نہیں آئیں سٹیج پر چند منٹوں کے لیے جامعہ رحمانیہ کے لاہور کے طالب جناب حافظ ابو بکر باجوہ صاحب آپ سے ہم اکلام ہو دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدا والسلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بات فعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن یتی اللہ ورسولا فقد فاز فوزا عظیما قال تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهِ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ اَوْ کَمَا کَال ہر قسم کی حمد و سنا اللہ بہدہو لا شریک کی ذات کے لیے جو ساری کائنات کو پالنے والے ہیں ساری کائنات کو رزق دینے والے ہیں جس مالکے کائنات کے ہمارے اوپر اتنے حسنات ہیں اتنے انعامات ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز پڑے رہے پھر بھی اس کی ایک ادنا سی نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا حمد و سنا کے بعد انغین تلاتداد بہد و حساب درود و سلا آقائی نامدار پہکر حسن و جمال صحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ختم لبوت کا تاج پہن کر اس دنیا میں آئے اور بنی انسان کی ڈوبتی ہوئی نو کو بچایا سامین مکرم اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور پھر ہماری ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے اس جہاں میں جینے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید جیسی کتاب نازل فرمائی ہے جس کے بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العزت اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلندی اطا کرتے ہیں اور اسی کتاب کی وجہ سے قوم پستی اور گمراہی کا شکار ہو جاتی ہیں حضرات پستی اور گمراہی کیسے ہیں آئیے ذرا دو منٹ کا جائزہ لیتے ہیں صحابہ اکرام جب اس کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ کتاب نہیں تھی تو عرب اور عرب کی قوم کی قفیت یہ تھی عرب اور عرب کی قوم شراب کی رسیہ تھی مصوم بچوں کو گھٹی کے طور پر شراب پلایا کرتی تھی زنا کے مراکز قائم تھے سعود اللہ کے ساتھ دشمنی کے علانات بھی جاری تھے عزہ اور حبل کے پجاری تھے لاتو منات کے پجاری تھے لیکن جب یہ کتاب آئی جب اس پر عمل کیا وہی عرب والے تھے کہ چلتے زمین پر تھے لیکن قدموں کی آہٹ کی آواز اللہ آسمان پر اپنے نبی کو سنا دیتے تھے آج بھی یہ کتاب ایک انقلاب کی کتاب ہے اور اللہ رب العزت کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے وَمَنْ يُتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزَ نَعْذِيمَ اگر تم اللہ اس کے رسول کی عطاعت کروگے تم کامیاب ہو جاؤگے اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی عطاعت نہ کی تم کامیاب نہیں ہو سکتے حضرات یہ بات بلکل حق بدانب ہے کہ جس طرح صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے ہم کبھی کر سکتے نہیں کر سکتے کامت تک ویسا انسان کو پیدا نہیں ہو سکتا کہ ایسی محبت تھی کہ وضو کا پانی نہیں نیشے کرنے دیتے تھے ایسی محبت تھی آنے والا آیا آ کے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میرا آپ سے بڑا ہی دل لگاؤ ہے میں آپ کے پاس رہتا ہوں میرا دل کو راحت ملتی ہے سکون ملتا ہے لیکن جب آپ سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں میرا دل پر سکون نہیں رہتا مجھے راحت نہیں ملتی تو آپ تو کل قیامت میں قیامت والے دن اللہ رب العزت کے ہاں پڑے بلاند و مرتبہ مقام میں ہوں گے آپ تو جنت میں ہوں گے اور میں خیال کرتا ہوں اگر اللہ رب العزت نے مجھے جنت یہ دی تو میں اتنے بلاند مرتبے میں نہیں ہوں گا اللہ کے نبی خموش ہیں کوئی جواب نہیں دیا اللہ رب العزت اسی صحابی کے بدلے میں کیا کہتے ہیں اولائکا الذین آنام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہدائی والسالحین وحسن اولائکا رفیقہ یہی تھے وہ صحابہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن نازل کیا اور کہا بتلا دیجئے میرے صحابی کو اگر یہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کلاب کے ساتھ شہداء کے ساتھ ہوگا انبیاء اکرام کے ساتھ ہوگا حضرات آج ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے اگر ہم قرآن و حدیث پر عمل کرتے کرتے رہیں گے اگر ہم کریں گے تو ہماری زندگی بھی اور آخرت بھی سور جائے گی اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہم دنیا میں بھی گمرہ ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی گمرہ ہو جائیں گے وما آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين